یہاں کام میں لگے گیا بھی میں یہاں سماج پانی لیتا ہے تالاب ہوں میں سے تمام سمجھتا ہے کہ تالاب کا پانی برسا کا پانی سب سے میٹھا سب سے اچھا سندھا پانی ہوتا ہے اور ہرموش سب پہلے یہ پریفر کرتے اس کو چوز کرتے ضرور اب یہ چیز آئی ہے کہ اس کے اوپر جپانی لے کے جاتے ہیں پھر اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالتے ہیں اس کو چھانتے ہیں اور پیتے ہیں بڑا ہوار سپائی دیتی ہے پر یہ تالاب ہوتے 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 ہیں یہاں پر کچھ نہیں کا یہ پلائٹ گراؤن پھائنا پر اور یہ نیا آنٹ نو سال پہلے بنا ہوا تالاب ہے کیونکہ یہاں سے لوگوں کو جانا پڑتا تھا پانچھے کلومیٹر پانی لے کے لیے بہنوں کو تو یہ ایک پورا نیا تالاب کھڑا کیا تھا سماج میں وہ ایک سائیڈ تھی تالاب کی یہ دوسری سائیڈ ہے یہاں پر برسات بہتی ہے اچھی برسات بہتی ہے لبکہ ڈیر سو پانی دو سو ایمن جتنی برسات بہتی ہے یہ کئی تالاب ہیں یہ وہی تالاب ہے جو میں نے آپ کو تالاب اٹھایا تھا کہ بیریان جس میں ہیں اور تالاب سوکا ہے برسات بہتی ہے یہ پچاس ایمن میں اس طرح سے بڑھتا ہے یہ پچاس ایمن کے باید یہ تراب ہوا تالاب ہے اس پہ آپ اس سائیڈ دیکھیں گے تو وہ اندر سائیڈ ہے جہاں سب بیریان ہیں بیریان برسات بہتی ہے پھر اندر بیٹھ جاتی ہے اور پھر لگتا آپ سوک جا کر بیریان مزہ پانی لیتے ہیں یہ ریجن ہے یہ ریجن ہے سامنے والا جو پیٹ بڑھا دیکھ رہا ہے اس کے بغل میں جہاں اندر سب بیٹھ ہے یہ پنچائت کا بنایا ہوا ہے یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے یہ پنچائت نے کھڑا کیا پنچائت نے بنایا ہے ہم نے صرف اس میں کوئی سماشتی تیاری اور پنچائت کی تیاری کیے ہیں اور پنچائت نے کھڑا کیا ہے اپنے آپ سے ان کے ہی فن سے ان کی سکھ میں ڈیزرڈ میں کھڑے ساڑھی فانسو سال چھ سو سال ساٹسو سال ایک ٹرم بھی ہے چھ سو سال سے پرانے کھڑوں کو تو شاگرو کوہ کہتا ہی شاگرو شاگرو ہاں شاگرو کا یہ مطلب ہے کہ اب اس کے پاس تو آپ کتی گھنٹی کروگے ہم نے کیا جاری ہوگے چھ سو سال پرانے کھڑے ٹرم بھی ہے تو کیا گھنٹی کروگے تب یہ تو شاگرو کوہ ہے اب اس کے کوئی گھنٹی نہیں ہوتی اس کے کوئی یارس نہیں کیے جاتے پرانے کھڑے یہ کئی ہوئے ہیں جو 15,172 پرشو کو چوبیس گھنٹے میں پانی پلاتی ایسے کئی ہوئے ہیں ڈیزرپ میں کیونکہ یہاں پر لوگ اتنے سارے نہیں ہوتے پر پشو ہوتے اس کے اوپر سے پوری ایکنومکس چلتا ہے تو وہ یہ شاگرو کوئے یہ شاگرو کوئے کے اوپر بہت سار یہ کوئے جس کے اوپر پورا کام کیا تھا کیونکہ یہ کوئے جب 10-10 گھنٹے چلتے ہیں تو وہ 12-15,000 پرشو پانی پیتے ہیں اور موٹر کی ضرور نہیں ہے پامسٹ لگا کے جو گھنٹے میں وہ نہیں چاہیے ان کو وہ نہیں چاہیے ان کو وہ نہیں چاہیے یہ طنا بھی آپ ٹرائے کر لیجئے کہ پانپ لگائیں چل دی نکلے گا آفان ہی سے نکلے گا وہ گھنٹے دے کیونکہ ان کو وہ سمجھ ہے کہ وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ان کو وہ سمجھ ہے کہ ان کو کیس طر سے رکھنا ہے ان کو یہ سمجھ ہے کہ یہ 600 سال سے 700 سال سے اگر چلا رہا ہے تو بہت بہت تو اس کا سمجھا ہے اور اس کی حیف کو عیف کرنا پڑتا ہے کیونکہ ریئیت آکے کمر کرتی ہے تو ان کو پتا ہے اور ہر اے کو پتا ہے کس طرح سے ان کو خون میں ہوتا ہے کس طرح سے اونکہ اس کو چلایا جاتا ہے اور یہ چاس ستر لیٹر کی ہو دیئے پچھتر لیٹر کی ہو یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہو وہ ستر پچھتر لیٹر کا ہے تو یہ جب نو دس گھنٹے چلتا ہے ایک دن میں تو یہ بارہ پندرہ آجار پشووں کو آرام سے پاہی پلا دیتا ہے گےوں پوکتے ہیں بینہ سنچن کے گےوں کو پاچھے پانی پلانا پڑتا ہے گےوں پوکتے ہیں رین فیڈ پانی سے یہ یہ صرف کئی جگہوں پر جہاں پر وہ بینٹ برنائٹ کا یا جیپسن کا لیئر جمین سے ایک ڈیر میٹر نیچے ہوتا ہے تو برسات کا پانی اس پر سے برکے رہتا ہے پہلے آپ کو لگے گا کہ یہ تعلاب ہے یہ تعلاب نہیں ہوتا ہے اس کو خڑین بولتے ہیں اور اس میں دیرے کر کے ڈیر دو مائنے میں پانی نیچے جاتا ہے پانی نیچے جانے کے بار وہ اتنے گرنٹ میں پانی اور مویسٹر ریٹین بھوٹا ہے اور وہ مویسٹر ریٹین بھونے کے بار اس میں آپ گیم لے سکتے ہو چنا لے سکتے ہو یہاں پر سو ایم ایم ایک سو دس ایم ایم کتنی ہوتی ہے یہ کوئی کے نیچ ہی نہیں ہوتے کھڑین کوئی کے نیچ ہی نہیں ہوتے یہ سماج کے آج کے دن میں بھی دو ازار بارہ میں بھی کھڑین سماج اکت ہے اور اسی لیے اس میں آپ کو کوئی باؤنڈری یا نہیں نہیں دکھے گا یہ تین گاؤں کا کھڑین ہے گروپسی کا کھڑین اور یہ تین گاؤں کا کھڑین جتنا جس طرح سے جو لیتے ہیں تو اتنا ڈیشٹریبیشن ایکوال ہوتا ہے جب ریولیو ریکارڈز میں لکھوانے کے لیے لوگ آئے تھے تو اس میں بہت سندر چیز ان کو بٹھائی گئی تھی اور لکھائی گئی تھی اس کو یہ بولتے ہیں بہت سانس برابر جو جتنا جس طرح سے تاسکاری کرے گا اس کو اتنا برابر کا حصہ ملے گا ایک بہت سندر بیوستہ اس میں ہے کہ اگر کوئی کے گھر میں کوئی ایسی خرطہ ہو گئی ہے کوئی ایکسپائر ہو گیا ہے کوئی پروبلم ہے جہاں کوئی تر نہیں سکتا کوئی مئیلا ہے جو کوئی دعایا ہے یا کچھ ہے اور وہ چلا نہیں سکتے وہ کر نہیں سکتے کیتی تو ان کا برابر کا حصہ باقاعدہ پیٹ کر کے دیار کر کے ایک پرخاڑ ایک پرکریا میں لے جا کے ان کے دھر میں دیا جاتا ہے اس کی بھی ایک تھوڑی بزی جیسی ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کو لے جا کے ہینڈوور کرتے اس کا اتنا خناج اس کے اتنی اسسداری جو ہے کہ دیکھیں یہ گیو نے گیو چریت سے اٹھتا ہے پیچھے آپ پورا دھیان سے دیکھیں گے وہ کورنر میں تو آپ کو دیکھے گا کہ وہاں ریت کا دھورہ ہے پیچھے پر یہاں آگے گیو اٹھتا ہے اور گیو اٹھتا ہے سے دلتا ہے ایک ریجن میں آنا جہاں پہ کونوں کی بات کروں گا اور یہاں پر کوئی اپنے بیٹی کی شادی نہیں کروا تھا آٹھ سال پہ لے تھا کیونکہ اس کو پینے کا پانی لینے کے لیے ساپا کلومیٹر جانا پڑتا تھا ایک پر ساٹھان کلومیٹر باپس باڑی ہزارتا ہے اور یہاں پر لبک برساتھ ہوتی ہے چار سو ایمین جیتی پان چار سو چار سو ایمین اور یہ پورا پجھر گیا تھا جس طرح سے کل بائزہ بتا رہتے کی لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے نیگریٹ ہو گئے تھے بند کر کے گھروں کو 300 ہوئے جمین کی یہ بیرستہ پریشتی ہو گئی تھی یہ چھوٹے گھرمی ہیں گاؤ میں کافی بڑے گھرمی ہیں جو بھی بند کر کے لوگ چلے گئے یہاں پر 300 ہوئے میں آپ کو کہ چھوٹا دکھاؤں گا اس طرح کے ہو گئے تھے ان کی پریشتی کی یہ ہو گئی یہ چھترا ہوں گئے تھے تھوڑا تک کے لیمان میں پیچھے رکھے تھا یہ نالا تھا بڑا چھو سنکھ جو ایک لوگ روڈ ہائیوے بن گیا یہ یہ ندی ہے جو بارہ کلومیٹر رہے اوپر سے نیچے تھا اور یہ سرپ پاری گرتا تھا پر لوگ کے نکل جاتا تھا رکھتا نہیں تھا بیٹھتا نہیں تھا کہیں بھی اور اس کی پریشتی یہ جن جنگل جانور جمین ہر ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیں کہ سماج واپس کھڑا ہونا چاہتا تھا کس ویوستہ میں کس طرح سے کئی تعلامیں اوپر سے نیچے بنائے گئے بلکل ایک چیز کوئی کھٹے گا نہیں کھڑا نہیں جتنا ہے اس کو واپس پورا کھڑا کرنا ہے سیکریٹ گروز واپس کھڑے کرنے شروع کیے تو اس سے اپنا پس کھڑے ہو شروع ہو ہے کئی چھوٹے بڑے ناڑی تالہ واپس بنائیں جس سے دیرے دیرے کر کے پانی پولیٹ ہوتا جائے ریچارڈ ہوتا جائے یہ بہت بڑا آنگل بہت بڑا تھا اس کو پنچائد نے خود نے تیار کیا بنایا لوگوں کی مضبوطی آئی لوگوں بڑھ تالہ سے کیا تالہ بڑھتے ہیں ایک کا اور پلو دوسرے میں دیسرے میں چوتے میں اس طرح سے گیارہ بڑھتے ہیں ایک سے اوپر سے نیچے تک میں وہ کی پریستتی بتاؤں گا تو آج پندرہ سے اٹھارہ فٹ کے بینچے ایک بھی اور ٹوپ تالی ایک بھی تیم سو کوئے سے تیم سو ایک کوئے نہیں ہوا ہے سمجھ کے لئے اس کے تیم سو کوئے بہت این افتے ہیں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس پانی آ گیا ہے اب ریچار ہو گیا ہے اب ہی چل گئی ہے تو اس کو اور زیادہ کوئے بنانے نہیں اس نے تیم سو سے تیم سو ایک بھی نہیں بنا جا کوئے پورے علاقے چاریس گاؤ کا علاقہ ہے اتنے ہی رہے پر یہ ایک بھی کوئے اب ٹوٹتا نہیں ہے یہ کھیتی کرتے ہیں باقا اے دو اور اس کے لیول سب کوئوں کے سرسے ہر تین مہینے میں ہر ایک کوئے مانیٹر گوتا ہے ہر تین مہینے میں ہر ایک کوئے پر ڈیٹرنی لیا جاتا ہے اس کے تائی لوگل لیول کے اوپر جو بات ہو رہی تھی کہ اس طرح سے ریسورس میک سماج خود تیار ہوتا ہے بناتا ہے اپنی ریت سے کرتا ہے چاریس کوئے جو اس پرکار سے اب ہوتے ہیں اور لببک بارہ پیرہ کوئے جو کوور فلو ہوتے ہی یہ پانی دا مکل کے لگتا ہے بھائی دکھا رہا ہے کہ پانی کوئے کا اوور پلو ہو کے وہاں سے مکل رہا ہے اور جا رہا ہے ایک اور بہت سندک چیز اس میں کھڑی یہ ہوئی ہے کہ کئی کوئے ہیں جو بھاگیداری میں کھیتی کے لیے use کے جاتے کئی ہوئے ہیں جو صرف پینے کے پانی کے لیے ہیں اور کئی ہوئے ہیں جن کو بلکل چھوانی جاتا ہے وہ صرف بہت خراب سمجھ میں اس کا use ہوگا سمان نے اس طرح سے ان کو تائے کر کے رکھا ہوا ہے کھتی لیتے ہیں سمجھ رہے سمجھ رہے کئی جگوں پہ انہوں نے ڈریپ کا استعمال کرنا شروع کر دیا آملہ اور یہ سب لینے کے لیے پیاز ہوگاتے ہیں یہ ہوگاتے ہیں سفسوں اب یہ پر اسکتی آئی ہے کی میں رضوز دکھا رہا ہے کی اوپر سے نیچے تک کس طرح سے پانی پکڑتے آتے ہیں کی یہ سفسوں ہیں وہ رین پیٹ ہے اس کو پانی نہیں پلاتے اس میں ڈریگیشن نہیں کرتے یہ رین پیٹ پر پوششن کے آدار سے یہ سفسوں ہوتی ہے اس میں ایک ڈروپ بھی پانی نہیں پلائے جاتا ہے یہ ہے جو سیکریٹ ڈروز جن کو پس کڑا کیا دیا ہے ان کو بہت اس طرح کا سوشل پینسی ہوتا ہے کہ کوئی ملکل نہیں جا سکتا کار سکتا کچھ بھی یہ کئی چندل ہیں جو واپس کھڑے ہوئے ہیں کئی چھوٹے بڑے ڈالے نے اس روپ میں چلنا شروع کر دیا اور وہ کئی چھوٹے بڑے ڈالے دیرے دیرے کر کے 5-6 سال کے پرکریام میں الگ 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 چلنے شروع ہوئے یہ پھر دیرے دیرے کر کے انہوں نے سالی یہ وہ ہی جگہ ہے جو میں آپ کو بولا تھا کہ جو راستہ تھا یہ پاک سال میں یہ وہ ہی سیچویشن وہ ہی جگہ وہ کھوٹا توڑا اس طرف سے لیا تھا یہ تھوڑا اس طرف سے دیا گیا ہے یہ exactly وہ ہی جگہ ہے اور دیرے 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 چاہت کے یہ ندی آکس چلنا شروع ہو ہوئی ہے ہم پچھلے سماج اور ہم مل کے تین سال سے مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کی سب بیوستہ جیسی سال میں چلی ہے exactly ایسی ابھی چل رہی ہے دوسری جگہ یہاں سے 40 کمیٹر دور جہاں پہ ان سے بھی زیادہ خراب پریستی میں لوگ آگئے ہیں یہ سماج نے تیع کیا ہے کہ وہ ان کو مدد کرے گا وہ ان کے ساتھ تیاری کرے گا